لکھنو میں کسان مہا پنچائت سے خطاب کرتے ہوئے ٹکائت نے واضح کیا کہ دہلی کے بورڈرز پر احتجاج کرنے والے کسانوں کی جدوجہد جاری رہے گی اور موڈی کو یقین تھا کہ کسانوں کے حق میں کون سا قانون ہے اور ان کی اپنی رپورٹ کو ہی لاغو کرنے کا مطالبہ کیا ہے اس کے علاوہ مرکزی حکومت کے ذریع ایکٹ کے خلاف احتجاج کرنے والے کسانوں میں پھوٹ پیدا کرنے کی سازش پر غصے کا اظہار کیا ہے بھارتی کسان یونین کے سربراہ راکش ٹکائت نے کہا کہ کسانوں نے ان کے درمیان دراد پیدا کرنے کی کوشش کو سمجھ لیا ہے مرکزی حکومت کو یہ سمجھنے میں ایک سال لگا کہ اس نے جو قوانین بنائے ہیں ان میں غریب کسانوں مزدوروں اور دیگر لوگوں کے لئے بہتری نہیں ہے ٹکائت نے وزیراعظم نریندر موڈی کی قانون واپسی کے اعلان کی تقریر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ ہمارے درمیان پھوٹ پیدا کرنے کی کوشش کا حصہ ہے ہم نے اپنے زبان میں باتیں کی لیکن دہلی کے بنگلوں میں بیٹھنے والوں کی زبان ہی الگ ہے انہوں نے غصے میں کہا کہ کسی طرح قانون واپس لینے کا فیصلہ تو لیا گیا لیکن کچھ لوگ قوانین کو سمجھنے میں ناکام رہے کہتے ہوئے کسانوں کے درمیان پھوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی بھارتی کسان یونین لیڈر راکش ٹکائت کے مطابق مرکزی حکومت کو ابھی کسانوں کے بہت سے مسائل کو حل کرنا ہے اور ہمارے مطالبات میں کم از کم امدادی قیمت کو یقینی بنانے کا قانون بھی شامل ہے لہٰذا ہماری جد و جہد جاری رہے گی کیونکہ ہمارے مسائل صرف تین ذریق قوانین کی منسوخی تک محدود نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ حکومت کو ان مسائل کے حل کے لیے ہم سے بات کرنی چاہیے ہم کہیں نہیں جا رہے ہیں ہم اپنے مسائل کو قانونی طور پر حل کرنے کے لیے پورے ملک میں جلسے کریں گے اور لوگوں میں بیداری پیدا کریں گے جب موڈی دوہزر گیرہ میں گجرات کے وزیر آلہ تھے تو وہ جانتے تھے کہ کسانوں کے مفادات کو کم سے کم امدادی قیمت کی ضرورت ہے نریندر موڈی بھی اس پینل میں شامل تھے جس نے اس وقت کے وزیر آزم منموہن سنگھ کو مشورہ دیا تھا کہ ایم ایس پی کو یقینی بنانے کے لیے قانون ضروری ہے اس کمیٹی کی رپورٹ ابھی تک وزیر آزم آفیس میں موجود ہے اس لیے نئی کمیٹی بنانے کی ضرورت نہیں ہے موڈی جی آپ کی اپنی رپورٹ کو ہی نافذ کریں ٹکیت نے کہا کہ اس وقت آپ کسانوں کے حامی تھے تو اب اقتدار ملنے کے بعد کورپوریٹ کے حق میں نہیں ہونا چاہیے لکھمپور کھیری واقعے کا حوالہ دیتے ہوئے ٹکیت نے کہا کہ اتر پردیش کے لکھمپور کھیری میں چار کسانوں کے موت کے معاملے میں وزیر کے بیٹے کو گرفتار کیا گیا ہے لیکن مرکزی وزیر عجی مشرہ کو برطرف نہیں کیا گیا راکش ٹکیت نے عجی مشرہ کو برطرف کرنے کے مطالبے کو بھی دہرایا ہے کسانوں نے وزیر آزم موڈی کو اس سے پہلے لکھے گئے خط میں لکھا تھا کہ لکھمپور کھیری قتل کیس کا ماسٹر مائنڈ اور دفعہ ایک سو بیس کا ملزم عجی مشرہ ٹینی ابھی تک آزاد گھوم رہا ہے وہ آپ کی کابینہ میں وزیر بنے ہوئے ہیں وہ آپ کے ساتھ اور دیگر سینئے وزراء کے ساتھ سٹیچ پر رہتے ہیں انہیں خارج کرنا چاہیے اور گرفتار کرنا چاہیے کسانوں کے جد جہد جاری رہنے کی وجہ سے سوال یہ ہے کہ کیا مرکزی حکومت کا اقدام پھوٹ پیدا کرنے کی کوشش اور کسانوں کے لیے پرانی باتچیت دوبارہ شروع ہوگی یا کسانوں کے مطالبات پورے ہوں گے اور کسانوں کا احتجاج ختم ہو جائے گا آپ کو کیا لگتا ہے دوستو کسانوں اور مرکزی حکومت کے درمیان چل رہی رساکشی میں کسانوں نے پہلی بازی ضرور جیتی ہے لیکن دیکھ کے لگتا نہیں ہے کہ کھیل ختم ہو چکا ہے ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچنے کے لیے بغل کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اور دوسروں کو شیئر کرنا نہ بھولیں